آپ کی پریس کانفنس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو تین سو دو کا میرے پر مقدمہ کیا ہے اور تین سو دو کا مقدمہ میرے اوپر کیا ہے اس کے میں دیکھ رہی تھی کہ سوشل میڈیا میں اقتفاہ برپا ہے کہ جی میں نے بندے کو مدر کر دیا جبکہ میں چپ اس لیے تھی کہ شاید میرا جو ہے وہ گناہگار مجھے پولیس نے اب لکھا ہے میں چپ اس لیے تھی کہ کیونکہ میں نے اپنے سارے ثبوت دے چکی تھی میرا جلدہ جب میں بیگ نہ ہوں گی تو پھر میں سوشل میڈیا پر اپنے ثبوت لے کے پر پولیس نے میرے سارے ثبوت جتنے میں نے ان کو دیا انہوں نے بلکل بھی مثل کا حصہ نہیں بنائے جس میں یہ بیانے ہلفی ہیں جو تقریبا تیس لوگوں کے ہیں جو میرے علاقے کے لوگ گاؤں کے جو میرے آس پاس گھر کے قریب رہتے ہیں انہوں نے اس دن دیکھا کہ میں اپنے گھر موجود تھی اس کے باوجود تھی یہ لوکیشن ہے میری یہ بھی آئیو نے لینے مناسب نہیں سمجھی کہ وہ کے ساتھ لگا ہے ہاں جیے میں نے خود لیا آئیو نے تو مناسب نہیں سمجھی کہ میری لوکیشن لی جائے یہ چار بجے سے لے کے رات نوبے تک میں اپنے گھر میں موجود ہوں اور یہ سائی لوکیشن آئی نہیں ہے اور آئیو نے میرے یہ جتنے بھی ثبوت ہے یہ نہیں دیئے ایک ویڈیو کلپ ہے یہ سیاسی مخالفین ہے میرے اور گاؤں کے کچھ لوگ ہیں اب یہ بندہ جو ہے یہ دیکھیں یہ ڈاکٹر نسار کے ساتھ ہے اور یہ بندہ گواہ ہے اور یہ سیاسی بیس پر پرچے میرے پر کیے گئے ہیں اس بندے کے گواہ ہے اس بندے کا بھی ایک ادھر آپ کو کریمینل رکارٹ بھی دکھاتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پولیس اس کے بیک پر کھڑی ہے اور اس کو کھڑا کیا ہو گا ہے میرے خلاف کیونکہ اب یہ سیاسی مخالفین جو اب الیکشن جو ہے پروپو گھنڈا رچائے جا رہے ہیں اینہ ہنڈرڈ میں اب الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ میں پور امید ہوں کہ میرا پورا اینہ ہنڈرڈ میرے ساتھ کھڑا اس کے بعد وجود اب سیاسی مخالفین کو اور کوئی طریقہ نہیں ملا تو انہوں نے اس کیس میں مجھے پسایا ہے اب یہ بندہ جو جس کے ابھی آپ کو ویڈیو دکھاؤں گی یہ بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ زخمی ہوا ہے اس موقع پر اور وہ خود سنے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اب یہ بندہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر صدرہ کے ساتھ ہمارا معاملہ کوئی نہیں ہے اگر کوئی معاملہ تھا تو وہ ہمارے پاس آ کے بیٹھ کے بات کرتی اس سے سامزت ہوتا ہے کہ میں موقع پر مجود نہیں ہوں پولیس کو بھی پتا ہے میں موقع پر مجود نہیں ہوں پولیس نے رشوت لی ہوئی ہے صدیق چیما جو ہے وہ مجھے گھر سے رات ساڑھے سات بجے لینے آیا بغیر لیڈی کوسٹیبل کے مجھے لے کے گئے ہیں اور پھر مجھے سیکٹیرین سیل میں بند کیا گیا ہے جو مردوں کے لیے ہے میرے خانمہ عورتوں کے لیے وہ سیل نہیں ہے مجھے وہ سیل میں تین دن کے لیے بند کیا گیا ہے اور پھر اس نے صدیق چیما نے ہی میری فوٹو لیا ہے سیل میں اور فوٹو لے کے پتا نہیں کس کو سینڈ کی یا اپنے سیاسی آقا کو سینڈ کی ہوگی خوشی کے لیے اور میں شکریہ دا کرتی ہوں کہ اس معاملے میں جتنا وکلا نے میرا ساتھ دیا شاید میرا کسی نے ساتھ دیا اور بیلپ کے ساتھ مجھے پھر انہوں نے پیش کی ہے پولیس مجھے پیش بھی نہیں کر رہی تھی ان کا یہی دل تھا کہ تین سو دو کی میری بیل کینسل ہو اور میں لمبے جیل چلی جاؤں اور جتنے بھی پرچے پھر مجھے رک کے سیل میں میرے پر پانچ پرچے دی ہیں ایک دیا ہے جو دھمکیوں کا یہی جو مدر کے ہیں مدعی وہی ہیں اور وہ دھمکیوں میں یہ تھا کہ سکیریم کی میری لاسٹ لوکیشن ہے اٹھائیس کی یہ جو والی ہے اور انتیس کو وہ میرے پر دھمکیوں کا پرچہ دے رہے ہیں کہ جی میں نے جا کے ان کو دھمکیاں دی ہیں اس کے بعد انہوں نے بھتے کا میرے پر پرچہ دیا ہے چوبیس کو یہ میری پکچرز ہیں چوبیس کو میں تئیس کو یہاں سے چلی گی تھی ازاد کشمیر اور انہوں نے میرے پر پرچہ دیا ہے کہ میں نے خود جا کے ان سے بھتا مانگیا ہے یہ بھی غلط ثابت ہو گیا ہے کہ جتنے بھی پرچے اور سیشن جج نے جو میرے حق میں انہوں نے اپنا آرڈر لکھوایا اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ میری گرفتاری لیگل تھی اور حالانکہ میری اکتیس تک بیل چل رہی تھی مجھے بیل میں ہی سدھی چیما گھر سے لے کے گیا ہے اور اس کے باوجود میرے پر پرچے ہیں پرچے جتنے بھی تھے سارے جھوٹے نکلے ہیں سیشن جج صاحب کے آرڈر بھی تھے کہ جتنے پانچ سو چھے بھی انہوں نے کہا فیک ہے پھر وہ نجائز اسلے کا میرے پر پرچہ دیا یہ میرے ہیں وہ لیسنس جو میں نے پولیس کو بھی دی ہیں اور میں نے سیشن جج صاحب کو بھی دی ہیں انہوں نے وہاں پہ پھر خود نادرہ والوں کو بلائیا ہے ویریفیکیشن ہوئی ہے میرے لیسنس کی اور آرڈر میں بھی صاف لکھا ہے کہ جتنا بھی مرزا یہ ظلم کی ہے یہ ان لیگل انہوں نے جتنا بھی گرفتاری ان لیگل کی ہے صدیق چیما نے سیل میں پھر فوٹو لی ہے کس کے کہنے پہ لی ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ ایک بندی میں سیاسی ہوں اور میں نے ہنڈرڈ کی اور آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ جتنا اللہ تعالی نے مجھے فہم دی ہے الحمدللہ میں اپنے بھائی کا مشن لے کے چل رہی ہوں چودری عبد الرحمن بندشاہ کا اب ان کو وہ برداشت نہیں ہو رہا کیونکہ میں دن بہ دن انشاءاللہ ہلکہ پورا جو میری سپورٹ کے لیے تیار ہے میں اپنے ہلکے کو یہ کہنا چاہوں گی جتنا ظلم آپ کی بیٹی کے ساتھ انہوں نے کیا ہے جو وزیر داخلہ بنے ہوئے اور کس وجہ سے بنے ہیں ہمارے ہلکے میں بنے ہیں ہمارے ہی لوگوں نے بنایا اور میں اپنے ہلکے کے لوگوں کو اس دفعہ یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ اتنا ظلم کر رہا ہے کہ سکٹیرین نے سلوں میں مجھے بند کیا گیا ہے نجائز بند کیا گیا ہے کوئی میرا قصور نہیں تھا تو اگر اس نے یہ حرکت کی کل کو آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی وہ کر سکتا ہے حالانکہ مجھے رانہ سان آرلہ پہ بالکل امید نہیں تھی اس نے مجھے بیٹی بولا تھا اس کے باوجود اس نے یہ سارا میرے ساتھ یہ کھیل رچایا ہے کہ اس طرح کسی طرح یہ سائٹ پہ ہو جائے تو انشاءاللہ میں سائٹ پہ کبھی نہیں ہوں گی میں اس خاندان کی بیٹی ہوں جو کبھی ہم لوگ جھکتے نہیں ہیں ہم لوگ اپنا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں اپنے مخالفین کا ان کی یہ سوچ ہی رہ جانی ہے کہ میں ان جھوٹے مقدم آن سے ڈر کے پیچھا جوں تو یہ کبھی نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ بیلک نے مجھے پیش کیا ہے سیشن جد کے بعد تین بجے اور جب مجھے پیش کیا گیا تو کم کم انہوں نے فورس اتنی تھی کوئی پچاس ساٹھ گاڑیاں پولیس کی جو مجھے لے کے اس طرح گئی ہیں جیسے پتہ نہیں کس کو پیش کیا جا رہا ہے پر اللہ کا شکر ہے وہاں پہ اللہ تعالی نے ہمیں فتح عطا کی تو اتنے بختہ ثبوتوں نے کے باوجود آپ کی سنوائی نہیں ہو سکی اللہ حکام سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں اللہ حکام سے یہ مطالبہ ہے کہ اب سیاسی جو ان پر پریشر ہے وہ اپنا مختم کریں انہوں نے اللہ تعالی کو بھی مو دکھانا ہے جا کے میں کہتی ہوں کہ جتنا یہ میرے ساتھ انہوں نے ظلم اسی لیے کیا ہے کہ پتہ نہیں صدرہ کے پیچھے کوئی نہیں ہے کیونکہ میرا خاندان صاحب آپ کو بتا ہے مڈر ہو چکا ہے تو انہوں نے ایک اکیلی لڑکی انہتی لڑکی سمجھ کے میرے ساتھ یہ کیا ہے پر اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ میری عوام کھڑی ہے میرے بھائی کھڑے ہیں میرے لوگوں کی دعائیں میرے پیچھے بہت زیادہ یہ دعائوں کا نتیجہ ہے کہ آج تک میں ان کا مقابلہ کر رہی ہوں اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرتی رہوں گے آلہ حکام سے یہی میری اپیل ہے کہ آر پیو صاحب خود اس قتل کے جو مقدمہ اس کی خود اپنی ٹیم کی تفشیش کروائیں اور جتنے بھی میرے یہ میں نے ثبوت پیش کی ہیں ویڈیو بیان سے اوپر کوئی ثبوت نہیں ہوتا میں نے ویڈیو بیان دیا میں نے حلف بھی میں نے کہا تھا قرآن پہ حلف لینا آپ نے وہ بھی دینے کے لیے ہم لوگ تیار ہے کہ موقع پہ میں موجود نہیں ہوں تفشیشی کو بھی بتایا موقع پہ میں حنیف جڈ کو کہ میں موقع پہ موجود نہیں ہوں پر انہوں نے بھاری رشوت لی ہے ان لوگوں سے اور رشوت لے کے انہوں نے مجھے بناہگار کیا ہے اور پوشش یہ کی ہے کہ میں آئندہ الیکشن نہ لڑ سکتا اب یہ ہے کہ آہ پولیس مجھے دھمکیاں دے رہی ہے دھمکیوں پہ اتری ہو یہ ہے کہ میں خموش ہو جاؤں میں اس کا بتاؤں نا صدیق چیما نے اب نئی دھمکی دے دیا کہ اب اب آپ کو پکڑا تو ہم نائن سی کا پرچہ دیں گے کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ آگر جتنے انہوں نے پانچ پرچے مجھے بند کر کے دیئے ہیں ان سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا الحمدللہ میں بیل پہ باہر آگئی ہوں اب دھمکیاں دے رہے ہیں نائن سی کا اور اب میری دو گنز اس کے پاس ہیں اس کو پتہ ہے میری دشمنی اگر میرے مجھے کل کو کچھ ہو جاتا تو اس کے ذمہ دار صدیق چیما ہے حنیف جٹ ہے اور اسمان سیفی ایس پی ہے اور سی پیو صاحب ہے اسمان گوندل کیونکہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جنگل کا قانون انہوں نے لگایا ہوا ہے میری جان کو خطرہ ہے میری اپنی دشمنی ہے میرے بھائی مادر ہے اور میری دو میرا جتنے بھی ویپن ہے دو چار جو ویپن ہے وہ صدیق چیما نے اپنے پاس لیگل طور پر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ میرے پاس لسنس ہے اور یہ ویریفیکیشن بھی ہو چکی ہے سیشن جان نے خود کروا ہے اس کے باوجود وہ میرے ویپن مجھے واپس نہیں کرنا